بحیثیت انسان کے ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جب انسانوں کی آرابا ہم ٹکراتی ہیں تو اس وقت ہم نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اب اس آدمی کے رائے جو مجھ سے ٹکرا رہی ہے میری رائے سے مختلف ہے اب میں نے اس موقع پر ردعامل کیا دینا ہے اور اسی نکتے کو سمجھنے میں آج ہمارا معاشرہ اور ہم سب پیچھے ہیں اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ گھروں میں فساد ہے معاشروں میں فساد ہے اداروں میں فساد ہے مساجد تک میں نمازیوں کے درمیان فساد ہوتا ہے کوئی آدمی کہتا ہے میں ادھر نماز پڑھوں گا کوئی کہتا ہے میں ادھر نماز پڑھوں گا تو بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ کس قسم کے اختلاف میں ہم نے کس قسم کا ردعامل دینا ہوتا ہے یاد رکھئے اختلاف کے مختلف دائرے ہوتے ہیں ایک اختلاف وہ ہوتا ہے جو کہ ایمان اور کفر کا ہے کہ ایک آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے ایک آدمی سرے سے ایمان ہی نہیں رکھتا ایک آدمی جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ کا آخری نبی تسلیم کرتا ہے اور ایک آدمی اس نقطہ نظر سے اختلاف رکھتا ہے تو یہ اختلاف کا ایک دائرہ ہے یہاں انسان کا ردعامل اور ہوگا اسی طرح اختلاف کا ایک دوسرا دائرہ یہ ہے کہ جہاں ایمان اور کفر کا اختلاف تو نہیں ہے لیکن حق اور باطل کا اختلاف ہے مسلمانوں کی تاریخ میں مختلف فرقے رہے ہیں جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منصوب کرتے ہیں معتزلہ کا وجود رہا ہے خوارج کا وجود رہا ہے روافظ موجود رہے ہیں اور ہیں تو یہ جو مختلف فرقے رہے ہیں اور جن کے بارے میں امت مسلمہ کا ایک مجموعی طرز عمل اور رویہ یہ تھا کہ یہ حق پر نہیں ہے تو یہ اختلاف حق اور باطل کا تھا تو حق اور باطل کا اختلاف ایک دوسرا دائرہ ہے یہاں انسان کا ردعامل اور ہوتا ہے یہاں آپ وہ ردعامل نہیں دے سکتے جو ایمان اور کفر والے دائرے میں ردعامل دیا جاتا ہے اسی طرح اختلاف کا ایک تیسرا دائرہ یہ ہے جہاں اختلاف حق اور باطل کا نہیں ہے آراء کا اختلاف یا تنوو وہ نہ تو ایمان اور کفر کا ہے نہ حق اور باطل کا ہے جزوی مسائل کا ہے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور طریقے سے پڑھ رہا ہے ایک آدمی پڑھ رہا ہے اور طریقے سے پڑھ رہا ہے اب یہ نہ حق اور باطل کا اختلاف ہے نہ یہ ایمان اور کفر کا اختلاف ہے یہ فروعی مسائل کا اختلاف ہے تو یہاں رد عامل اور طریقے سے دینا ہوتا ہے ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان دائروں کو آپس میں گڑ مڑ کر دیتے ہیں اختلاف ہوتا ہے مناسب اور غیر مناسب کا اور رد عمل ہم دیتے ہیں ایمان اور کفر والا کہ ایک آدمی نے کوئی کام کیا اور شرعان وہ نامناسب ہے یا جو بھی ہے لیکن ہم اس کا رد عمل دیں گے ایسے جیسے اللہ عزباللہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا اور یہی صورتحال گھروں میں ہوتی ہے کہ غلطی کسی اور نوائیت کی ہوگی آراء کا تنوہ کسی اور نوائیت کا ہوگا اور ہماری جانب سے رد عمل اور آئے گا تو اس رد عمل کی شدت کی وجہ سے معاشروں میں فساد برپا ہوتا ہے ہم اگر اپنے گھروں میں فساد کا جائزہ لیں اپنے خاندانوں کے ٹوٹنے کو دیکھیں تو اس کے پیچھے ہمیں یہی چیز نظر آئے گی کہ اختلاف کوئی اور تھا یا یوں کہہ لیجئے کہ غلطی کوئی اور تھی اور رد عمل ہم نے اس سے بہت زیادہ سخت دیا رد عمل نرم دینا چاہیے تھا اور ہم نے وہ سخت دیا اور اس کی نتیجے میں بارد ہوتی وہ فساد کی طرف جلے گی